بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے ساتھ آج کا جو ڈالر کا اور ریال کا ریڈ ہے جی وہ شیئر کرتوں گا بینکوں کے حساب سے اور ایکسچینج ریڈ کے حساب سے ویڈیو کے شروع میں میں آپ چیز یہ دکھا دوں یہ ایک یہ پاسپٹ ہو گیا رہا ہے مکمل کاکزات جو ہے میرے اچھا یہ میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں اس ویڈیو کے شروع میں میں ابھی پاکستان کا فائنل چل رہا ہے جی آج اور ساتھ واجے شروع ہونے والا ہے تو میں نے سوچا کہ بھی یہ فائنل جب ختم ہو جائے گا اس ٹیم یہ ویڈیو شیئر کروں گا میں نے بہت ریسرچ کی ہے اسیس کے اوپر اور آپ یقین کریں میرے پیسے بغیرہ کتنے لگے اسیس کے اوپر پردیسی بھائیوں کے لیے مجھے نہیں لگتا ہے آپ نے کسی چینل کے اوپر آج تک ایسی کنفرم نیوز دیکھی ہوگی جیسے کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں تمام دوستوں کے لیے ایک خاص اہم اپ ڈیٹ ہوگی اس میں اور ابھی بارہال جی ڈالر ایٹ کے مطلق بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے ڈالر ایٹ کے مطلق بات کر لیں دوستو انتیس تیس کے راؤنڈ میں ہی چل رہا ہے اس وقت ڈالر اور اگر ریال ایٹ کے مطلق بات کر لیں تو آپ اب ایکسچینج میں یہاں پر دکھا رہا ہوں ساٹھ روپے بارہ پیسے انڈ انڈین اکیس روپے چوبیس پیسے انڈ بنگلہ دیشی ٹکا اٹھائیس ٹکے بارہ پیسے ہو چکا ہے ٹھیک ہے جی مختلف بینکوں کے حساب سے ابھی سن لیں سب سے پہلے بات کریں گے ٹیلی منی یعنی کہ اے این بی بینک کی ان کا ریٹ آج کا اناسٹھ روپے تیس پیسے رہا اور پندرہ ریال ان کی فیس ہے جی منی گرام کی بات کریں تو اناسٹھ روپے اکتالیس پیسے آج کا ریٹ ہے اور تیس ریال ان کی فیس ہے جی ویسٹر یونین اٹھائون روپے ایسی پیسے ریٹ دے رہا ہے اور تیس ریال ان کی بھی فیس ہے جی اگر راجی بینک تحویر راجی کی بات کریں تو آپ کو اٹھائون روپے چھہتر پیسے راجی کا اپر ریٹ ہے جی اور دس سترہ اینڈ پچیس ریال ان کی فیس ہے جی اگر انجاز بینک کی بات کریں تو آپ کو اٹھائون روپے ترہ سی پیسے ریٹ ہے اور ان کی بھی دس سترہ اور پچیس ریال فیس ہے جی ایس ٹی سی پہ ایک ہی بات کرنے تو آپ کو 69 روپے سولہ پیسے ریٹ مل جائے گا ہائی ریٹ ہے اور سترہ ریال پچیس حلال ان کی فیس ہے جی بینکل جزیرہ یعنی کہ فوری بینک 69 روپے اکیس پیسے آج کا ریٹ دے رکھیں اور 10 ریال اور 17 ریال ان کی فیس ہے جی اگر کوئی پہ ایک ہی بات کرنے تو 69 روپے سات پیسے آج کا ریٹ ہے اور 10-17 ریال ان کے بھی فیس ہے مختلف بینکوں کے حساب سے میں نے آپ کو اپڈیٹ کر دیا ہے میری یہ ویڈیو لازمی دیکھئے گا اس فائنل کے بعد انشاءاللہ آپ کے ساتھ آپ کے پاس نوٹیفکیشن آجے گا اگر نہیں آئے تو فائنل کے بعد اپلوڈ کر دے گا آپ میری چینل گو پہ جا کر دے سکتے ہیں آپ کو انشاءاللہ اس سے کافی اچھی انفرنیشن مل جائے گی